چینج ہو جائیں گے یعنی پرانے شفٹ چلی گئی نئی شفٹ آگے یہاں پہ بھی شفٹ لگتی ہے کچھ دو گھنٹے کے بعد ہے کچھ ایک دن کے بعد ہے کچھ دو دن کے بعد ہے سب سے آخر میں جو سیل چینج ہوتا ہے اس کی عمر کوئی چھبیس سے اٹھائیس دن ہے یعنی ایک گروپ سیل کا ایسا ہے جو چھبیس یا اٹھائیس دن کے بعد تبدیل ہوتا ہے کچھ چار دن کے بعد ہوتا ہے کوئی دو دن چار گھنٹے شے گھنٹے اب ذرا ذہن پر دوڑ دیں اور سمجھیں میری بات کو کہ آپ کی کچھ عادتیں ہیں جو گیارہ مہینے آپ اس عادتوں کے ساتھ زندگی گزارتے ہیں اب ایک مہینہ آگیا آپ کا سب سے پہلے تو یہ ہوا کہ آپ کو اٹھنے کا روٹین چینج ہو گیا آپ رات کو اٹھے جبکہ وہ سونے کا ٹائم ہے سہری کرنے اب سہری کرنے آپ اٹھے تین بجے چار بجے اٹھے آپ نے کھانا کھایا اس کے بعد آپ نے قرآن وغیرہ پڑھا اب وہ جو سیل نیا آ رہا ہے وہ نئی انفرمیشن اس میں آ رہی ہے پرانے سیل میں تو وہ انفرمیشن چلی گئی نئے سیل میں نئی انفرمیشن آ رہی ہے جو ایک دن کے بعد سیل نیا ریپلیس ہوگا جسم کے کسی اور اس سے کہا اس میں انفرمیشن ہے کہ یہ بندہ جائے یہ پورا دن بھوکا رہتا ہے یہ جھوٹنی بولتا ہے یہ قرآن پا کے تلاوت کرتا ہے یہ کوشش کرتا ہے اچھا انسان بنے غصے کو کنٹرول کرتا ہے اب اٹھائیس دن کے بعد جب آپ کے روزیں کمپلیٹ ہوتے اور ہید آتی ہے جسم کا نبے فیصد سیل چینج ہو چکا ہوتا ہے واہ 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 کیا بات اور اس نبے فیصد سیل میں نئی عادت ہے یہ جو نئی عادت ہے رمضان میں نئی عادت ہے جس طرح کی چیزیں ٹیپر آف کرتے ہیں آپ کسی میڈیسن پر اگر آپ ہوں فر ایسیمپل دپریشن پلزیں یا کوئی بھی پلزیں سو داکٹرز کہتے ہیں آپ ٹیپر آف کریں اسی طرح رمضان کے اندر بھی اپنی ساری عادت کو ٹیپر آف کرتے ہیں سلولی گریجولی صبح اٹھ کے فر ایسیمپل کوئی سموک کرتا ہے تو وہ پھر صبح اٹھ کے نہیں کرے گا وہ پھر افطار تک کا ویٹ کرے گا آپ کی باڈی بیسیگلی ہر چیز کو ٹیپر آف کرنا شروع کرتی ہے جب آپ کی حیبیٹس ہیں ایک بہت سے ٹیپر آف کرتے ہیں ایک بہت سے ٹیپر آف کرتے ہیں یہ تمام باتیں ٹھیک ہیں مگر اس حوالے سے کبھی کسی نے سوچا نہیں کہ گوزہ انسان کو تبدیل کر داتا اندر سے اور باہر سے یعنی یہ بالکل نئی انفرمیشن ہے میرا خیال ہے ابھی تک جو ہے وہ سعید بھائی اس طرح کی انفرمیشن جو ہے وہ ٹرانسمنٹ نہیں ہوئی ہے جس طرح کی بات آپ نے فرمائی لیکن ظاہر یہ تو دیکھیں ایک وہ بڑا ایک طبعی حوالے سے اور جثمانی حوالے سے میں تو ابھی ڈاک صاحب کی روح تک پہنچنا چاہ رہا ہوں میں تو یہ سمجھنا چاہ رہا ہوں کہ اروج آپ کے سابزادی اور آپ یعنی ظاہر ہے آپ کی اپنی مصرفیات پھر آپ کے معمولات پھر آپ کا میند سینسس کا کام پھر آپ کے پاس مریضوں کا آنا پھر روزے میں تمام کاموں کو کرنا یہ تو اپنی جگہ بات ہوئی کیونکہ یہ پریشر لینے والی بات ہوتی ہے آپ اون کر رہے ہوتے ہیں تمام پھر اس کے ساتھ وہ جو قلب کا تعلق اور روح کا تعلق ہوتا ہے کہ رمضان جب آتا ہے تو راک صاحب کی اور آپ کی کیفیت کیا ہوتی ہے وہ ذرا سے لوگوں کو بتائیں چلیں پہلے تو میں بتا دوں رمضان میرے لیے بہت بڑی ذمہ داری لے کے آتا ہے میں بچپن سے مجھے غصہ بہت آتا تھا میں ہائپر چائل تھا اس زمانے میں ڈاکٹرز کو شاید پتا بھی نہ ہو پاکستان میں کے اے ڈی ایچ ڈی ایک کنڈیشن ہوتی ہے ہائپر چائل تھا میں اور مجھے غصہ بہت آتا تھا پھر وہ غصہ بتجریج سولہ سال کی عمر میں جب میں راج یوگا میں انٹریڈیوس ہوا اور باقیدہ روحانی طور پر مجھے لیا گیا راج یوگا میں ایک انیسییشن کے ذریعے وہاں سے یہ چیزوں میں تبدیلی آئی تو رمضان میں مجھے چند چیزوں کی فکر ہوتی ہے ایک میرا غصہ کنٹرول رہے نمبر ٹو حق ادا ہو سکے جو رمضان کا ہے میرے ساتھ جو لوگ منصر لے کے کام کرنے والے ان پہ آسانی کروں کسی طرح بھی ان کو کام کم ہو ان کے لئے اور آرام کر سکوں جو کر سکوں میں اور میری کوشش یہ ہے کہ یہ ایک مہین ابل کے انفیک آپ کو جملہ بتاتا ہوں اس سے آپ پورا سمجھ جائیں گے جب آخری آخری روزے ہوتے ایک یا دو روزے باقی ہوتے تو میں اکثر یہ اللہ سے کہتا ہوں کہ پروردگار اب پھر وہ جانوے والی زندگی شروع ہوگی یعنی ہیوانوں والی زندگی شروع ہوگی جو گیارہ مہین ہے اس پر گفتگو کرتے ہیں ہمارے ساتھ اس وقت شمائلہ نقوی بھی ہیں آئیے آئیے پریز آئیے اسلام علیکم جی آئیے آئیے اسلام علیکم کیسی آپ چھیک ہیں آپ اپنی جگہ سمالیں نیسلی میچے میں کیونکہ آج آپ نے بنا کر بتانا ہے کہ میچہ بننے والا کیا ہے ناظرین دہیے ہمارے ساتھ ابھی تو ڈاک صاحب سے بھی گفتگو رہے گی عروض صاحبہ سے بھی رہے گی اور پھر آکے سعید بھائی سے قطع بھی سنیں گے اور آپ کو انعامات بھی باٹنے ہیں آپ سے ملاقات کریں گے ایک مختصر سقفے کے بعد خوشحام دیت خواتین و عزرات رحمت ہے رمضان کی اس خصوصی برائے راست شریعت رحمت افطار میں ایک بار پھر آپ کا مزمان حاضر خدمت سوال آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں ایک بار پھر کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زندگی میں کتنے عمرے کی پانچ تین چار یا دو جلدی سے جواب دیجئے تاکہ بہت سارے انعامات جو اس وقت ہمارے پاس ہیں وہ یقیناً آپ میں تقسیم کرنے ہیں ابھی ابھی ہمیں جوائن کیا ہے شمائلہ صاحبہ نے میں آپ کو خوشحام دیت کہتا ہوں سلام رسکتا ہوں اسلام علیکم اور دیکھیں کہ آج نیسلے میچے میں ہمیں یہ کیا بنا کے دکھانے والی ہیں تو تھلو صاحب ہمیں بریف بھی کرتی رہے اور ساتھ ساتھ سے ہم اروج اور ڈاکٹر مویس صاحب سے جو بات کرتے رہیں گے اگر آپ پلیز یہاں پر ذہمت کریں تاکہ ذہا اندازہ ہو کہ آپ لوگ افطار میں کیا کھاتے ہیں بلکر اچھا اموٹ آپ بندے میں ہیں ہم لوگ بندے میں میرا خواہل ہے اور یہ تو لائیف کا حسن ہے نا ہاں ہمارے پاس آئے ہیں اچھا ہمیں نیسلے میٹھے جو ہمارے پاس آئے ہیں ایک نیا انہوں نے ایک طرح کا آپ کو دیا ہے کہ ریڈی ٹو ایٹ یعنی سٹاپری میں ہے ونیلا میں دو فلیورز آئے ہیں ہمارے پاس اور ایزی لی آپ اسے تھنڈا کریں تھنڈا کر کے جیلی کے ساتھ کسڈڈ کے ساتھ آپ چھوٹ کے ساتھ اسے سویڈ ڈیشز بنا سکتے ہیں تو جیسے آج میں اس میں آپ نے دیکھو گا شاہی ٹکڑی بڑھا ہمارا دیسی سا سویڈ ڈیش ہے اس کو میں آج نیسلے میٹھے کے ساتھ بنانے والا تو میک ایڈ مور سپیشل جی تو یہ آپ دیکھیں کہ بہت ڈیفرنٹ سے بھی ہو جائے گا اس کا فلیور بہت مزے کا ہے آئیس کریم کے ساتھ بھی اگر آپ کھائیں سے اور ڈیفرنٹ ٹھوٹ کے ساتھ کھائیں تو بہت مزے آئے گا اور خاص طور سے بچوں کے لیے بہت اچھا ہے نیوٹریشن کے حوالے سے بہت اچھا ہے اور بچے تھوڑے سے ہمارے ہوتے ہیں ڈیمانڈنگ کے میٹھے کھانے سے ذرا وہ روایتی میٹھے کھانے سے بھاگ رہے ہوتے ہیں تو یہ تھوڑے ڈیفرنٹ سے کر کے اس کا مطلب میں نیسلے کے نے اس میٹھے کو بنا کر زندگی آسان کر دیا نہیں وہ کہتے ہیں زندگی آسان کر دیا زندگی آسان کر دیا وقت بچان لیا اور لوگوں کو منانے کا بڑا زبردست طریقہ ہے میٹھے کے ذریعے منائے جا سکتے ہیں ایسا ہے ایسا ہے بلکل ایسا ہے ہاں یہ گفت کے طور پر بھی آپ لے جا سکتے ہیں آپ نے فرنڈز کو دے سکتے ہیں آپ پر سینگ یو ریسی پی باگی سب کو بتانا پڑا ہے کہ اس طرح اس طرح اندر ٹھیک ہے جی شمائل آپ جاری رکھیں اور ناظرین یہ ریسی پی جب تیار ہوگی تو ضرور آپ کو دکھائیں گے ایک مختصر سے وقفے پہ جا رہے ہیں لوٹ کے آپ سے باتیں ہوں گی اور یقینا سوالات کر کے آپ کو اپرائزز بھی دینے اور پھر سعید بھائی سے جو خاص قطع جو آج سعید بھائی لے کر آئیں ڈاکٹر موئیس صاحب کے لیے وہ انشاءاللہ پیش کروائیں گے آپ سے ملاقات کرتے ہیں ایک مختصر سے وقفے کے بعد خوش آمدید خواتین وزرات رحمت ہے رمضان کی اس خصوصی برائی راست نشریات رحمت افطار میں ایک بار پھر آپ کا میز بانجھنے تخبال حاضر خدمت ہے یقینا آپ انعامات جیتنے کے لیے مچل رہے ہوں گے اور میں بھی آپ کو دینا چاہتا ہوں ناظرین لیکن سب سے پہلے یہ جو شمائلہ صاحبہ کا معاملہ ہے اس قصے کو ایک طرف ہم تمام کرتے ہیں اجی کیا بنایا آپ نے یہ بتائی اچھا یہ دیکھئے بہت مزے کہ ہم نے یہ جو نیسلی میٹھے سے ہم نے یہ تھوڑا اپنا دیسی سے جو ہمارا یہ شاہی ٹکڑے ہوتے ہیں وہ ہم نے تیار کر لیا تمام لوگ اس کی زیارت تو کرواتے ہیں کیونکہ کھا تو ہو سکیں گے نہیں سب زیارت ہی کر سکیں یہ دیکھئے تو یہ میٹھوں سے ایزی لی وہ اپنے گھر پر بنا سکتے ہیں اور تھوڑا سے اس کے اندر جو دودھ میں نے استعمال کیا تھا دو طرح کے دودھ استعمال کیا تھے ان کو دونوں ایک کو گھاڑا کر لیا تھا بہت زیادہ اور ایک کو تھوڑا سے میں نے پتلا رکھا تھا تاکہ وہ جو ہم بریٹ کو فرائی کرتے تو وہ ایزی لی اس کے اندر جو ہے وہ جز ہو سکے نا تو وہ ہم نے ایک بہت مزے دار میٹھا جو ہے نا ہم نے آپ سب کے لیے تیار کیا تائے ہو کے پسند دیا ہے کل کا کیک بہت اچھا تھا اچھا اچھا تھا بہت اچھا تھا اور یہ آپ اپنے پاس نوٹ کر لیں کہ میں نے آپ کی کل کی کیوی تاریف کر دی اب آج یہ کیا بنایا آپ نے آج ہم نے شاہی ٹکڑے بنائے ہیں شاہی ٹکڑے بنائے ہیں شاہی ٹکڑے بنائے ہیں تو ٹھیک ہے آج باچھناوں کی طرح شاہی ٹکڑے ہیں کہ پھر بتائیں گے کہ جی وہ کیچے تھے نہیں تھے آپ کا بہت شکریہ شمائلہ آپ تشریف لائیں لیکن ابھی آپ کھڑی رہے لوگ آپ کو دیکھتے ہیں نا تو ذرا ان کو تھندک رہتا ہوں وہ کالر ہمارے ساتھ ہیں جلدی سے اسلام علیکم جی اسلام علیکم اسلام علیکم اسلام علیکم جی اسلام علیکم جی اسلام علیکم یہ ٹی وی ون ہے جی بالکل ٹی وی ون ہے بہت سارے سلام آپ نے کروا دی ہیں آپ کون اور کہاں سے بات کر رہی ہیں میں امبر بات کر رہی ہوں کراکی سے بات کر رہی ہوں جی امبر فرمائیے فرمائیے کیا کہنا چاہتی ہے آپ سوال تو پوچھئے اچھا سوال تو پوچھوں تو آپ نے انعام جیتنا ہے ہاں جی بالکل تیار ہیں آپ بلکل آسان تو پوچھے گئے بہت آسان حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زندگی میں کتنے عمرے کیے پانچ چار تین یا دو نہیں ہنڈ کیا دے دوں میں آپ کو دیکھیں سوال اس طرح سے ہے کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زندگی میں کتنے عمرے کیے پانچ تین چار اور دو آپ کی آپ کی کلوک شروع ہوتی ہے تین لوگ کر دوں ہاں کر دیں پکی بات ہے بس کر دیں آپ ہنڈ تو دینی رہے اللہ مالک ہے تھوڑا سا تو دے دیں کل تو آپ اتنے سب کو دے رہے تھے بس آج میرا دل سخت ہو گیا آج میں نہیں نہیں سخت نہیں کرنا چاہیے آج میں سخت دل کا مالک ہوں نہیں نہیں سخت نہیں کرنا چاہیے پتہ ہے دل سے آپ کا روزہ نہیں ہوگا مومن کا بات یہ ہے کہ میں کیا کروں کہ بریک بھی بیش میں ہائل ہو گیا میں بہت معافی چاہتا ہوں آپ کا جواب بالکل درست نہیں آپ کا بہت شکریہ آپ نے